اسلام علیکم میں ہوں سحیف فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایچ بی ٹیٹوریل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک بہت زبردست چیز بتانے والا ہوں جس میں یہ ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے آسانی سے اپنی موبائل ایپ کریئٹ کر سکتے ہو مطلب کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈروائٹ کی جو اپلیکیشنز ہے وہ ہم پلے سٹور سے ڈونلوڈ کرتے ہیں آئیو اس کی جو اپلیکیشنز ہے وہ ہم اپ سٹور سے ڈونلوڈ کرتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح اپنی اپلیکیشنز بنا کے کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے گیم ہو سکتی ہے یا کوئی بھی اپنی ویب سائٹ کی ہو سکتی ہے تو آپ ایسی اپلیکیشن بنا کے کس طرح پلے سٹور پر اپلوڈ کرتے ہو سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اپلیکیشن کیسے بنانی ہے تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ اسے انڈ تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو میں آپ کو ہی جو میں بتانے والا ہوں اس سے آپ گھر بیٹھے پیسے بھی کم آ سکتے ہو مطلب آپ نے ایک بہت اچھی ایک اپلیکیشن کریئٹ کی ہے اور آپ نے اس کو پلے سٹور پر اپلوڈ کر دیا ہے لوگ آپ کی اپلیکیشنز کو زیادہ زیادہ یعنی کہ ڈونلوڈ کر رہے ہیں اگر آپ کی اپلیکیشن اچھی ہے تو آپ گھر بیٹھے فری میں پیسے بھی کم آ سکتے ہو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی جس طرح ابھی آپ کو میں اپنے موبائل پر دکھاتا ہوں کہ میں نے ایک اپلیکیشن کریئٹ کی ہے ابھی تو میں نے سیمپل سی کریئٹ کی ہے تو فرینڈز سب سے پہلے میں اپنے آئی فونز کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں ایک اپلیکیشن جو میں نے کریئٹ کی ہے اور اس کو میں نے اپ سٹورز کے اوپر بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل میں یہ اپلیکیشن ہے ابھی میں نے اس کا لوگو کو بھی اتنا اچھا نہیں بنائیا تو یہ میں جس پیکٹس کیلئے یوز کر رہا تھا تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تو یہ میری اپلیکیشن ہے ایس ایچ پی ٹیٹوریل کے نام سے میں نے بنائی ہے تو آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ میں نے اس میں ویڈیوز کے اوپشنز رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ اس میں ٹویٹرز کا اوپشن ہے تو آپ میری یوٹیوب کی ویڈیوز اس پر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ کافی اچھی اپلیکیشن اس پر بنی ہوئی ہے لیکن یہ جیسے ایک میں نے ڈیمو کے طور پر بنائی تھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے آئی فون میں انسٹال ہے اسی طرح میں نے اپنے انڈروائیڈ موبائل کے اندر بھی یہ اپلیکیشن انسٹال کیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے انڈروائیڈ موبائل میں یہ جو دیکسٹوپ کے اوپر اپلیکیشن کا آئیکنز آ رہا ہے تو اس کو بھی میں ادھر آپ کو اون کر کے دکھاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس انڈروائیڈ کا ایک موبائل ہے اس میں بھی یہ اپلیکیشن انسٹال ہے تو اس میں بھی دیکھیں اس طرح کا انٹرفیس آ رہا ہے اور جو میرے پاس آئی فون ہے اس کے اوپر بھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے آئی فون اور انڈروائیڈ کا ایک موبائل ہے اس دونوں کے اوپر یہ اپلیکیشن کو انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ بھی اس طرح اپنی بہت اچھی ایک application create کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کو میں بتانے والا ہوں آپ اس ویڈیو کو end تک دیکھئے گا اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ اس طرح کے interesting ویڈیوز آپ کو بینہ سرچ کیے مل جائے تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے فرین شروع کرتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے کیسے فری میں ایپ create کر سکتے ہیں اور اس سے پیسے کیسے کم آ سکتے ہیں تو فرینز اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی اپنی application create کر سکو گھر بیٹھے فری میں تو آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے اس کے description میں آپ کو link مل جائے گا آپ اس پہ click کر کے اس website کے اوپر easy سے آ جاؤ گے تو جیسے آپ اس website پہ آ جاؤ گے تو آپ کو یہ سامنے ایک نظر آئے رہا ہے build your mobile app آپ نے اس button کے اوپر آ کے click کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک نیا page ابھی open ہو جائے گا تو آپ ادھر سے easy سے اپنی application کو create کر سکتے ہو تو ہمارے پاس یہ اس کا page آ چکا ہے سب سے پہلے اس میں ایک selection کا button آ رہا ہے پھر design ہے اس کے بعد build ہے یعنی کہ بہت ہی آسانی سے آپ اس website کے اوپر اپنی application create کر سکتے ہو ادھر آپ کو اس کا demo نظر آئے گا مطلب کہ آپ جو جو اس کے اوپر کام کر رہے ہو جو جو اس کے اوپر theme یا design کر رہے ہو تو آپ کو ادھر نظر آتا جائے گا تو آپ کو یہ android کا button آ رہا ہے کہ اگر آپ پہلے دیکھ سکتے ہو کہ android mobile جو android user ہے ان کو کیسے یہ نظر آئے گی اور جو iphones user ہے ٹھیک ہے windows یہ دیکھیں آپ ایک application create کرو گے تو یہ سب کے اوپر یہ چلے گی یعنی کہ سب devices کے اوپر یہ on ہوگی تو یہ بہت ہی اچھی ایک چیز ہے تو سب سے پہلے ہم ادھر آتے ہیں تو ادھر لکھا ہوا inter app نے مطلب کہ آپ نے جو app کا name رکھنا ہے وہ آپ اس کے اوپر لکھو یعنی کہ جو بھی جساں بھی آپ کو میں اپنے app دکھا رہا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا shp tutorial تو اسی طرح آپ بھی اس کے اوپر اپنی app کا نام رکھ سکتے ہو تو اس کے اوپر میں دوبارہ سے پھر shp tutorials کے نام سے shp tutorials کے نام سے میں ایک application create کرتا ہوں لکھو کہ میں نے shp tutorial کے نام سے پہلے سے ایک بنا چکا ہوں تو اس کے بعد آپ نے ادھر نیچے scroll down کرنا ہے تو آپ کو یہ category مل جائے گی کہ آپ کس category کی application بنانا چاہتے ہو photography ہے online business ہے restaurant ہے ٹھیک ہے کافی ساری اس میں نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں categories آ رہی ہیں تو آپ نے اس میں سے جو بھی choose کرنی چلے میں information کی ایک category choose کر لیتا ہوں تو اس کے اوپر click کیا اور دوبارہ سے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے next کے اوپر آکے click کر دینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے app name select کرنا ہے اس کے بعد اس کی category select کر کے آپ نے next کے اوپر آکے click کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے وہ کہہ رہا ہے enter your facebook page name یعنی کہ اگر آپ کا facebook کا کوئی page ہے آپ اس کا name ادھر enter کر سکتے ہو اگر تو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہو تو ابھی فیلحال میں اس کو skip کر رہا ہوں تو میں نے skip کے click کیا اس کے بعد وہ کوئی رہا ہے کہ آپ کی کوئی اگر یعنی کہ website ہے تو آپ اس کا url دے دو تو اگر آپ کے پاس آپ کی website ہے تو آپ اس کا url دے سکتے ہو یعنی کہ اس میں یہ نہیں کہ آپ نے دینا ضروری ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ اس کو skip کر سکتے ہو تو ہم نے اس کو skip کر دیا اس کے بعد اس میں آپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر میرے پاس ایک design بن گیا ہے مطلب کہ سب سے اوپر جو آ رہا ہے وہ جو ابھی میں نے title دیا تھا اور اس کے بعد اس طرح کی کہہ رہا کہ آپ کی ابھی application بن چکی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے اپنا جو ایپ ہے اس کا design چوز کرنا ہے مطلب کہ آپ کس طرح کی ایپ بنانا چاہتے ہو تو میں نے information پہ click کیا تھا تو اس میں information کے related design آ رہے ہیں تو اگر آپ کوئی اور category چوز کرو گے اس میں بہت سارے اور بھی design ہو سکتے ہیں تو اس میں سے ہم لے لیتے ہیں چلے یہ والا design ایک لے لیتے ہیں تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں سارا اس میں show کر رہا ہے کہ آپ کیا اس طرح کا design بن چکا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ابھی android پہ دیکھ رہا ہوں تو ابھی میں iphone پہ دیکھوں گا تو اس پہ بھی ایسا یہ دیکھے وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا آپ کا بن چکا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں الگ الگ چیک بھی کر سکتے ہو تو ابھی میں اس کو smartphone پہ رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہ design چوز کر لیا تو اس کے بعد آپ اس کو next کے اوپر آ کے click کرو اب اس کی design کی باری آگئی ہے مطلب کہ آپ اس کے اوپر کیسی کونسی چیزیں add کرنا چاہتے ہو تو یہ کافی لمبا اس میں چیزیں ہیں تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس میں کچھ ویڈیوز ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ادھر سے start کرتے ہیں ویڈیوز ایڈ کرنی ہے تو آپ ویڈیو کا بٹن ایک ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جس طرح ابھی آپ اس میں دیکھ سکتے کہہ رہا ہے کہ اس میں ویڈیو کون سی ایڈ ہو مطلب کہ آپ کا اگر ایک چینل ہے یوٹیوب یا فیس بک ایڈ 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 کرنا تو کہہ رہا کہ آپ اپنے یوٹیوب کا یو آر ایل ہے وہ ادھر آ کے انٹر کریں تو ابھی ہم جلدی سے اس میں اپنا یو آر ایل انٹر کر لیتے ہیں تو اب میں اپنے چینل کا یو آر ایل آر رہا ہے اس کو میں کانرول سی سے اور اس کے بعد اس کو پیس کر دیتا ہوں ایڈ مور یعنی ایڈ سکتے ہیں اس میں ساری ویڈیو شو کرنا سٹارٹ کر دی اب میرا کوئی یوزر یا آپ اس اپلیکشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کروگے تو آپ کو یہ جب آن کروگے تو اسی طرح ویڈیو آپ کے پاس ساری آئیں گی تو ہے نا کافی اچھی چیز تو اسی طرح آپ آگے چلتے ہیں ایڈوانس سیٹنگ میں ایڈوانس سیٹنگ میں کہہ رہا کہ آپ اس کو پلیئرز میں آن کرنا چاہتے ہو تو اس میں کافی ساری اگر آپ سکرین شوٹ اس کا لینا چاہتے ہو اس کے بعد آپ اس کے لیاؤ کی سیٹنگ کر سکتے ہو لیاؤ کی سیٹنگ مسئلہ کہ آپ جس سیٹنگ ویڈیوز آ رہی ہیں ایک لائن میں ہمارے پاس ساری ویڈیوز آ رہی ہیں میں کہتا ہوں اس طرح لیاؤ چینج ہو چکا ہے اگر اس طرح چاہیے نیچے ٹائٹل بھی ہو تو آپ کافی اچھی چیز ہے سارا چینج ہو رہ ہے تو آپ چلتے ہیں ڈیزائن کسٹومائز کے اوپر ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ اس کا پیچھے چینج کرنا چاہتے تو وہ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے یعنی اس کا بیگرون چینج کر اپ چینج اب میرے پاس جو وہ وائٹ کلر کا بیگرون لگا اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس کا بیگرون چینج ہو جائے سارا تو آپ یہ بھی کر دیکھ لی جی گا اس کے بعد آپ نے اگر اس کو سارا کچھ ایڈیٹ کر لیا ہے بہت سارے اپشن آپ دیکھ لی جی گا اس کے بعد آپ نے save and continue کے اوپر آکے کلک کر دینا ہے جی آپ کلک کر ہو گے تو آپ کے پاس اگر ایک نیا پیج اوپن ہوگا بطلب وہ کہہ رہا کہ آپ کے پاس اپلی اپلیکیشن جو ہے وہ میں تیار کر چکا ہوں تو اس کے بعد آپ اپنا ایمیل 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 اگر آپ سائن اپ کرنا پڑے گا تو آپ فیس بوک کی جو آئی ڈی ہے اس کے اوپر سائن اپ ہو سکتے ہو تو اب میں اپنے فیس بوک اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ اس کے اوپر سائن اپ ہو رہا ہوں تو میرے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو چکا ہے تو اس میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو آپ اس میں یعنی کہ فری میں یوز کرنا چاہتے تو فری میں اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہو مطلب کہ اب اگر اس کو فری میں یوز کرنا چاہتے تو اس میں آپ کے کچھ چیزیں ایسی ہوں گے کہ آپ کو اس کا لوگو نظر اپلیکیشن کی اوپر ٹھیک ہے اور کچھ ایڈز دوگرہ یہ اپنی چلائیں گے اپنی یعنی اپنی طرف سے تو اگر آپ فری میں کرتے تو اگر آپ اس کا کوئی پلان کھری لیتے ہو ٹھیک ہے پندرہ ڈالر میں آئے تیس ڈالر میں تو آپ اس کے کنٹرول میں سارا کچھ ہو گا تو اب ہم فری والا پلان ہی چوز کریں گے تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو اب ہمارے پاس ایک نیکس پیج اوپن ہوگا تو ہمارے پاس ایک نیا پیج آ چکا ہے اس میں کہ رہا کانگری ریشن یور ایپ ایپ ایس اون مطابق ہوگی تو آپ کو ادھر دون لوڈ کرنے کا ایک اوپشن دے دیں گے تو کچھ دیر ہم ویٹ کرتے ہیں تو ہمیں ابھی اوپشن آجاتا ہے تو فرینڈز ہمارے پاس ہمارا ڈیش بورٹ آ چک ہے مائی ایپ ڈیش بورٹ ہے تو اس میں آپ کو سارا اپنا تو اب ہم نے یہ اپلیکیشن جو ابھی بنائی ہے تو اب ہم اس کو چک کر لیتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن بن چکی ہے تو آپ نے کرنا یہ تیسٹ ایپ کے اوپر آکے کلک کرنا ہے تو کچھ دیر میں ہمارے پاس ایک پیج اوپن ہو جائے گا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایپ سٹیٹس جو ہے وہ ابھی یہ چیز آ رہا ہے تو نیچے یہ کہہ رہا ہے دون لوڈ بٹن مل چاہے گی تو جیسی اپلیکیشن یعنی کہ ہمیں دو گھن پاس جب مل گی تو ادھر ڈون لوڈ کا بٹن آ رہا ہوگا تو ہم اس پر کلک کر ہم ایزی سے اس کو اپنے موبائل میں ڈون لوڈ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم کچھ کلک ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس انسٹال ہو چاہے گی اب اس کو اپن کرنے لگا تو جیسی اپن کروں گا تو یہ کچھ اس طرح سے اپن ہوگی تو ابھی ہم اس کا فری میں یعنی یوز کر رہے ہیں تو اس ویہ اس کا شروع میں لوگو آ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو سارا کچھ تو آپ یہ دیکھ سکتے میں نے ابھی آپ کے سامنے اپلیکیشن کچھ اس طرح سے بنائی تھی بلیو کلر میں ایک تھیم لیا تھا تو آپ یہ دیکھ سکتے اس میں میں ویڈیو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس میں میرے پاس میری یوٹیوب کی ویڈیو ساری آ جائیں گی تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ کافی ایزی سی یوز ہو رہی ہے میری یوٹیوب کی ویڈیو چینل کی ساری اس میں آ رہی ہیں تو میں کسی بھی ویڈیو ہے تو یعنی کہ آپ کسی طرح کی اپلیکیشن بنا سکتے ہو تو بہت ایزی طریقے سے اپلیکیشن بن جاتی ہے اور اگر آپ اس کو پیٹ کر لو مطلب کہ آپ اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہ چلیں ٹھیک ہے اس کا شروع میں لوگو نہ آئے تو آپ کو ڈسکریشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ اس پہ کلک کر کے ایزی سے اس ویب سائٹ کے اوپر آکے اپنے یعنی کوئی بھی ایپ کریئٹ کر سکتے ہو تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید اس طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیو کے لئے آپ میرے اس چینل ایس ایس ایچ بی ٹیٹوریل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لئے اللہ حافظ